نسیم جب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کے ذریعے امن لانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اب یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امن آئے گا ان مذاکرات سے نہیں آئے گا کافی حلقے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا عمل تھا یہ ایک بند گلی میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس میں ڈیڈ لاغ بھی آ رہا ہے خیر بہرحال امن پاکستان میں کیسے آئے گا آپریشن سے آئے گا یہ مذاکرات میں آئے گا یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ بحث چل بھی رہی ہے لیکن مجھے آج اس سپیسیفک ٹاپک پر پروگرام کر رہے ہیں وہ مجھے کچھ عمران خان صاحب کے ایسے بیانات ہیں جو پچھلے دنوں کافی تنقید کا ان کو نشانہ بھی بنایا گیا میں چاہوں گی کہ وہ بیانات میں پروگرام کی شروع میں ہی اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں جو پروگرام میں گیسٹ ہیں ان کے سامنے بھی رکھ دوں اور اس کے بعد ہی پروگرام کا باقاعدہ تحرم بھی کراؤں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کروں گی پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے ایک انٹریویو میں کہا کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف یعنی جنرل اشوا پرویس کھیانی نے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریک کی موجودگی میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کی کامیابی کے امکانات صرف چالیس فیصد ہے آج ہم نے دیکھا آج کے اقباروں میں کہ سابق آرمی چیف جنرل اشوا پرویس کھیانی کا ایک جواب بھی آیا ایک جنرل بھی سامنے آیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان مجھ سے غلط بات منصوب کر رہے ہیں کہا تھا کارروائی سے چالیس فیصد دہشتگردی کم ہو جائے گی یہ بات بریفنگ میں نہیں بلکہ آل پارٹیز کانفرنس میں کی گئی تھی لگتا ہے کہ خان صاحب میری طرح متوجہ ہی نہیں تھے یا ٹھیک سے سن نہیں پائے یہ تو وہ سٹیٹپنٹ ہے جو تنقید کا نشانہ بنا ہے تیسری بات ایک اور میں یہاں پر کہوں کہ عمران خان صاحب نے ہاری میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ اگر یہ آپریشن جس کی طرف ہم بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس سٹیٹپنٹ کو لے کر بھی لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا ڈی مورولائز کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کو یا پاکستان کی فوج کو یہ ہمارا آج کا ٹاپک اور جو گیسٹ ہے ان سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں پی ایم ایل ایم سے تعلق رکھتے ہیں ایم پی ہیں سینٹر ورکنگ کمیٹی کے میمبر بھی ہیں زہین قادی صاحب لاہور سٹوڈیو صاحب میں جوائنٹ کیا ہے اسلام علیکم زہین قادی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا سینٹر شاہی سید صاحب ہیں جن کا تعلق ایم پی سے ہے اسلام علیکم شاہی سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں علی محمد خان صاحب جو کہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے سٹوڈیوز میں میں ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ علی محمد آپ کا بھی اور اس کے ساتھ ہے سید زید حامد صاحب نے ساتھ موجود ہے جو کہ دیفنس اینالیسٹ ہے اسلام علیکم زید صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شمولیت کا بھی بات کا آغاز میں آپ سے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ باتیں ہی ایسی ہوئی ہیں اس کے بعد جو دیگر مہمان ہیں ان سے رائے لے لوں گی کیا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب دی مروریس کر رہے ہیں پاک آرمی کو کس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں کیا ہم اپنی یوت کو میسج دے رہے ہیں وہ اپنے فالوئرز کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ کپبل نہیں ہے ہماری پاک آرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابودو یا کنستانی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب نے یہ بات کی تھی اسمبلی کی فلور پہ اور اس سے پہلے اسمبلی کے باہر بھی کی تھی کہ تحریک انصاف اپنی آرمی کے ساتھ کھلی ہوگی یہ بات تو کلیر ہے باقی پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ رائے دینے پہ کچھ پابندی نہیں ہے رائے دینے کی آزادی ہے یہاں پہ فکر پہ ہم تعلق نہیں لگا سکتے جو پاکستان کا جو سٹیٹسمنٹ ہوتے ہیں جو پاکستان کے مین لیڈرز ہیں ان کے یہ فرض ہے کہ اس قوم کو آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کریں اور ان کو ایک سمت بھی دیں اچھا اگر آپ دیکھیں تو جو طریق انصاف کی پولیٹکس رہی ہے پچھلے تقریباً نو دس سال سے گیارہ سال سے جب سے آپریشنز ہوئے ہیں فرم ڈے ون پاکستان طریق انصاف نے آپریشنز کی مخالفت کی ہے کہ آپریشنز سے آپ کو تیوریزم جو ہے آپ نے دو بات کہ کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی حل ہے حل نہیں ہے آپ نے دو باتیں کی کہ رائے دینا ہر ایک کا بنیادی رائے میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کا پرسنل اپنی نہیں ہوتا لیکن اگر میں کسی کو کوٹ کروں سید صاحب نے مجھ سے فلا میٹنگ میں یہ بات کی تھی وہ میری رائے نہیں ہوگی دوسری بات آگاہ کرنا کونفیڈنشل میٹنگ میرے خیال ہے بہت ساری ہوتی خیر بہرحال میں اپنی رائے نہیں بنانا چاہتی زہین خادی صاحب میں ذرا پوری کرلوں بات تو پھر وہ اسی کو میں پورا کرلوں آپ نے بیچ میں ٹوک دیا کہ عمران خان نے جب پریز کیانی صاحب کو کوٹ کیا تو بلے انہیں بات پریز کیانی صاحب کی کلریفکیشن آئی میں سمجھتا ہوں کہ اسی چینل میں یہی پہ بیٹھ کے فریحہ ادریس صاحب کے پروگرام میں جناب اپنا جنرل حمید گل صاحب نے جو ایک رسپانسبل پرسنیلیٹی ہے وہی بات کی تھی جو خان صاحب نے اس کے بات بلے انہیں بات کی ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ نہیں تھا کیونکہ چینلز پیکج جب ان کے اپنے جنرلزی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے زہین خادی صاحب آپ اس سٹیکمنٹ کو ان دونوں سٹیکمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک بات یہ کہ اگر کسی کانفیڈنشل میٹنگز میں آپ کو کوئی بریفنگ دی جاتی ہے آلدو کہ کیانی صاحب نے تو کہا کہ وہ بریفنگ بھی نہیں تھی وہ کوئی کانفیڈنشل میٹنگ بھی اے پی سی ہم نے تو آل پارٹیز کانفیڈنس میں یہ بات کی تھی یہ بیانات کدھر ہماری قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں ہمارے پاک فوج جو مرال ہے اس کو کتنا لوگ کر رہے ہیں کیا کہو رہے ہیں ایک تو بی بی آپ نے you said it all in your intro جو کلیریفیکیشن آئی کہانی صاحب کی طرف سے بھی میں صرف یہ کہنے کا نکتہ نظر ہے کہ کلاسفیڈ سٹیکمنٹس جو ہوتی ہیں اور کلاسفیڈ میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ یقینا سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتی ہیں اور قیادت جب ملکی ہو خان صاحب اب ماشاءاللہ کافی دیر سے پولٹکس میں ہیں مچور بھی ہو رہے ہیں you should grow up with this وہ آپ ریویل نہیں کرتے چاہے آپ کا اس میں فائدہ کیوں نہ ہو اور آپ پوائنٹ سکورنگ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں کیونکہ برحال your national integrity is online اور میں نہیں سمجھتا اگر کیانی صاحب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ بات کہہ بھی دیتے تو میں یا کوئی اور پاکستانی یہ بات مان لیتا کہ پاکستان کی آرمی جو وہ incapacitated ہے اور وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے کہ ایک سورش جو چل رہی ہے جو وہ ہوتی رہی ہے اور اگر وہ کنٹرول نہیں ہوئی تو اس میں بہت سے مضامرات ہیں میں don't want to get into details but let me tell you اگر اس طرح کی بات کر کے آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس بات پر نہ آئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹاکس جو یقیناً ایکسپلور کرنی چاہیے تھی اور ہو رہی ہے اور this is not an event this is a process وہ ایک الہدہ سمجھ ہے if at all اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ویسے ہی گھر میں چھپ جائے گی ایسا نہیں ہے لوگ اپنی فوج پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم نے اپنی فوج کی پرفارمنس ہمیشہ دیکھی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی بیٹھنی فوج ہے اور یہ جذبہ اپلوطنی سے سرشاہ ہے زیم خانی صاحب آپ کی طرف آفیس آدھیوں اور شاید صاحب اب آپ بھی اس بات کو آگے بڑھائیے کہ مطلب یہ کیا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے بلکہ جب ہم نے پہلے آپریشن دیکھے سوات آپریشن دیکھا دیگر آپریشن دیکھے جنرل کیعنی بار ہا یہ بات کہتے رہے جو سابق چیف تھے کہ جب تک ہمیں عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی پاک فوج کوئی بھی کامیاب آپریشن نہیں کر سکتی جب ہم اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے کے ڈیوائٹ کر دیں گے اپنی عوام کو تو پھر آپریشن کس طرح سے کامیاب ہوں گے اگر کرنا پڑ گئے جو حالات بتا بھی رہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی صرف پاکستان کوئی بھی فوج یا کوئی بھی فوج جو ہوتا ہے وہ کامیاب اس کا قوم اگر ساتھ دے تو کامیاب ہوتی ہوگر قوم بھی ساتھ نہ دے تو کوئی بھی فوج ساتھ پاکستان کی نہیں انڈیا کا بھی فوج اگر قوم ساتھ نہ دے تو انڈیا نے فوج بھی نہیں کر سکتا نام لیکن کر سکتا نہ کوئی بھی قوم ساتھ ضروری ہوتا ہے رمبر ایک دوسری بات ہے کہ ایسی بات نہیں ہم capable ہے اور اللہ کی پتہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب اس قوم نے چاہا تو ساتھ اور بنیر میں آمن لیایا آمن آگے نہیں بڑھا کیونکہ ہم نے رکنا تھا وہاں جزوی کرنا تھا جزوی کرنا کوئی پالیسی تھی ہماری پالیسی تھی کہ ہم نے جزوی کرنا ہے اگر ہم نے کرنا تھا تو بڑھ جاتے ہیں ہم نہیں بڑھ رہے مسئلات ہے تھی کچھ ابھی جو وہی فضلاللہ جو آج یہ کل پاکستان میں بیٹھا تھا آج وہ جا کے کنر میں اور غانستان میں بیٹھا ہوا ہے اب اس میں باہر کے لحات ملوث ہے جارہیت ہے اب اس جارہیت میں ظاہر بارے کہ ادھر بھی پاکستانی ہے فوج بھی ہمارے ہیں ایپسی بھی ہمارے بچے ہیں طالبان بھی کسی سوچ کسی فکر کے اندر کسی نے لائے ہیں وہ بھی کوئی احصہ ہے جب تک آپ اس چیزوں کو بارک بینے سے نہیں دیکھو گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اس وقت مسئلہ ہے ریجن کا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ان کے اثرات ہیں اگر ہم جزوی اور کلی مل جائے تو پھر تو بڑا آسان ہے لیکن اگر ہم یہ سوچے کہ کشمیر بھی جہاد کریں گے ہم افغانستان میں بھی کریں گے اور پاکستان میں امن ہوگا تو اس میں ڈالر چلتے ہیں اس میں لوگ بکے ہوئے ہیں ایک میں اس بھی بات رہا جاتا ہوں جہاں تک امران خان کی بات ہے تو میں بولتا ہوں کہ یہ بدخسمتی ہے کہ اس جیسے بنا جو لیڈر ہے ان کو ہر بات کو سو مرتبہ سوچنا چاہیے ریسنٹی آج بھی سینڈ میں اس کی اوپر بحث ہوا تھا اس نے ایک بات یہ دی کہ سینڈ سارے پتا ہے کتنے میں بکتے ہو سارس سینڈ تو اس میں لوگوں نے بڑا اتجاج کیا بکا او مال ہے کہ یہ پیسے ہو بیاتے ہیں یہ ہو اس میں کل انشاءاللہ سالبال ان کے پھر لوگ آ جائیں گے پھر وہ بھی بکا او مال نے بہا جائے گا تو کم از کم یہ ایک ہاؤس ہے ان کو اس طرف سے کر رہے ہیں اس سب چیزوں کو سوچا چاہیے ایک منہ آخری اگر فوج اس کو یہ بات بتا بھی دیتا تو یہ کچھ راجے ایسی ہوتی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں وہ بتا دیتا ہے سہید آمیت صاحب سوات آپریشن کی باتیں کی جاتی ہیں سوات آپریشن کامیاب آپریشن تھا لیکن انہوں نے کہا جزوی طور پر ہم نے سوچا تھا کلی آپریشن نہیں کرنا تھا سوات آپریشن میں پوری قوم ایک ہی پیج پر تھی آرمی کی بیک پر تھی اور کمسنسس کے ساتھ تھی جس کی اسے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوا آج کیا ہوگا ہم تو بڑھ گئے ہمارے تو لیڈرز جو نیشنل لیڈرز ہیں وہ ہمیں بات رہے ہیں دیکھیں نادی ایک بات ہم آپ کو بتائیں ہماری اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک جس خوریز جنگ میں شامل ہے ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ بہت لوگ برا مانیں گے اس کو لیکن سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو اس وقت دنیا میں ہونے والی فورت جنریشن فیفت جنریشن وار اسیمیٹرک ڈیسنٹرلائز وار اربن وار ان کے بارے میں ان کی علف بے نئی معلوم ہیں یہ ہارڈکور ملٹری سٹریٹیجی ہے نئی ملٹری ڈاکٹرنز ہیں جن کو نائن الیون کے بعد ڈپلائی کیا گیا ہے فوج کو بھی بڑا وقت لگا فورت جنریشن وار کو سمجھنے میں اور ہماری پولیٹیکل ڈسکورس میں سیاسی جماعتوں میں جو ڈسکورس ہوتی ہے کہ اربن وارز کو کس طرح لڑا جاتا ہے فورت جنریشن فیفت جنریشن وارز یہ ڈسکورس آپ کو ہماری میڈیا میں ہمارے پولیٹیکل سرکلز میں کہیں نہیں ملتی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز آر نوٹ فیمس فور ریڈنگ بکس جدید کتابیں جو لکھی گئی ہیں آج اربن وارفیر کی اوپر کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو بتا دیں کہ جس نے اس میں سے دس کتابیں پڑھی ہوں پانچ کتابیں پڑھی ہوں یا مارڈل ڈاکٹرن یا ڈسکورسز جو بحث ہو رہی ہے کہ اس قسم کی جنگیں کم از کم عراق پر سو کتابیں لکھی ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں کتنی ان لوگوں نے پڑھی ہیں یہ افغانستان میں یہ انڈرسٹرڈ بات ہے افغانستان میں جب سوویٹ یونین داخل ہوا پوری افغانستان قوم اس کے خلاف کھڑی ہوئی تو انہوں نے سیویلین کیجولٹیز کو بچانے کے لیے پچاس لاکھ لوگوں نے پاکستان ہجرت کی علاقے خالی کیے یہی سواکتی ہے وہ تو ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر بات کر رہی ہوں کہ ہم تو کنسنسز ہی میں اسی پر آ رہا ہوں کنسنسز ہم کیوں نہیں بلڈ کر پا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیڈرز کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس قسم کی جنگ میں شامل ہیں یہ جو سٹیٹمنٹس پولیٹیکل لیڈرز کیا رہے ہیں کہ دس سال سے لڑے ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ میں جائیں گے آپریشن کرنا کامیاب نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے یہ سٹیٹمنٹس ان لوگوں کے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کس جنگ میں شامل ہیں ٹھیک ہے اس ضرورت کو اب شدت سے محسوس کیا جانے لگیا ہے جو آج تک کے حالات ہم نے دیکھے جس طرح سے کمیٹیز ہوئی اور پھر جس طرح سے ہمارے ایف سی کے تئیس جوانوں کو شہید کیا گیا اس کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں تو اس پر اب یہ باتیں اگر سامنے آئیں گی کہ جی اگر آپریشن میں ہماری ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو کیا ہوگا ہم جنگ میں ہار جائیں گے تو کیا ہوگا تو کیا یہ تمام چیزیں ہمارے مورال کو لو نہیں کرتیں اس پر بھی مجھے بات کرنی ہے مختصر سب ریک پاپس آتے ہیں موسیقی 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 کسی ایک نے اٹھایا بھی بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم کے دل میں خیال ہوگا کہ کسی مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ آپ جب سکفل میں جائیں گے تو اتنا بڑا بائٹ پاکستان آرمی کا جو وہ ڈیفیٹ کر جائے گا خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم کی بات جو تھی ایکسپلور نہیں ہوا تھا بہت سار ہم بھی اس میں شامل ہیں جو یہ کہتے تھے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلور نہیں کیا گیا پراپرلی اس عمل کو ایک ایونٹ سمجھ رہے تھے اس پروسس آکھے ایکسپلور کر لیا جاتا تو میں پاکستان کی تمام کے بیٹھ کے اس ایپی سی پر مذاکرات کی بات جہاں بھی یہ ہوا وہاں مذاکرات بیٹھ اور ڈپلومیسی چلتی نہیں انڈیو کوس لیکن میں یہ بات پھر واضح طور پر کہنے چاہتا ہوں کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہر چیز کا آپشن اے بی ایم سی ہوتا ہے جب اتنی بڑی خیادت پر بیٹھی ہوگی تو انہوں نے صرف مذاکرات کی بات ڈسکس نہیں کی آبیسلی انہوں نے اس کے بعد ہونے والے تو پھر اس کے پہ بھی ڈسکسن کی ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ ملک خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جس کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے کسی کو بھی یہ شک ہو کہ وہ ان کو فوج کو گرہ لیں گے خدا نہ خواستہ یا کسی حکومت حکومران جو ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جو ہے اس سے چشم پوشی کر لیں اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو واضح طور پر پرائیم منسٹر بھی انڈیر منسٹر بھی انڈیرکوڈ ہے کہ جہاں ایکشن ہوا وہاں ریاکشن آئے گا اور آپ دیکھ لیں کہ جب جب ایکشن ہوا وہاں ریاکشن آیا اور وہاں سٹوچ ریاکشن آیا اور دوسری بار میں علی محمد خان سے پوچھ لیتی ہوں جو کہ پی ٹی آئی کو رپریزن یاں تک کر رہے ہیں ایک جملہ ارض کرلوں صرف جی جی تو دونوں سائٹیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پاور کو بڑھا کر امپاکٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ایک اپر ہینڈ رکھ کے وہ ان ڈائیلوگز بجائے یہاں پہ معاملہ کچھ طور سا مختلف ہے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کسی کو اپر ہینڈ لینے دے گی اور بنا رائٹلی آج عرفان صدیقی صاحب نے جو سپیشل اسٹسٹنٹو پرائی منسٹر بھی ہیں کٹیگورکلی یہ کہا کہ انحالات میں ہم میٹنگ نہیں کر سکتے سو ٹھیک ہے دیڈ لوگ ہے ٹھیک ہے علی محمد صاحب اب آپ مجھے بتائے گا میں اسے کیا کنسیف کروں کہ اگر آپریشن ہمیں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو کیا ہوگا یہ بھی سوچنے چاہیے پھر کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ جب نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ کا کپ لینے کے لیے اترے تھے اس مقابلے میں اس سے بھی سوچاتا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نیگٹیوٹی رین نہیں چاہیے یعہوب کہ مجھے اب جواب دینے دیں گی دیکھیں سب سے پہلی اور امپورٹن ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک پولٹیکل لیڈر آپ کو آپ کے آگے آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے تو اس میں کیا مذاقع ہے اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے اگر دس سال پہلے ایک بندے نے یہ بات کی تھی کہ آپریشنز کر کرا کے آپ یہ مسئلح حل نہیں کرا سکتے اور آخر میں جاکی چولہ سال بعد دس سال بعد اب انہی مذاکرات پر آگئے ہیں دیکھیں امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریمورٹ کنٹرول جو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ اسلام آباد سے یا لاہور یا پنجاب سے یا ادھر سنٹر میں بیٹھ کے آپ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ ایک مسئلہ ہوتا ہے وہاں ان لوگ آپ کانفرینس میں نہیں لیتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ایس پاکستان میں ہوا کہ سب اچھا کی رپورٹ تھی ایک ہمارے بھائی جو تھے وہ کہتی تھے کہ بھی یہ میرا پنجا ہے جب ایک کھٹا کروں گا تو جہاں ماروں گا ہندوستان کو لیکن پھر آخر میں کیا ہوا ادھر ہمیں شکست اس لیے ہوئی کہ یہاں پہ ہم نے ہندوستان کی مقابلے میں جو ایس پاکستان میں پاکستانیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا اور ان کو بونا کہا اور یہ یہاں تک بات ہی ہے ان کی ریس کو ہم چینج کریں گے دیکھیں جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے پولٹیکل اس کو اپنے پولٹیکلی ڈیل کرنا ہوگا اب زیادہ آمد صاحب اس سے اگری نہیں کریں گے لیکن میری رائی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آپریشنز کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے تو رائے لیں آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں مجھے آپ بتائیں جہاں جہاں آپ نے آپریشنز کی ہیں آج وہاں پہ جا کے آپ پوچھ لیں ان سے ان میں سے ایک بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پہ آپ دوبارہ آپریشنز کریں کیونکہ آپریشنز سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں آپریشنز سے آپ اس مسئلے کو ہلنے کر سکتے ہیں ان کا پوائنٹ یہ ہے ان کا پوائنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ جن کی قسمتوں کا فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں ان کو آپ حقیقت سے آگاہ کریں تو اس میں کوئی مزاقہ ہے جہاں تک حالات کی نزاکت کی بات ہے تو مزاقہ تو اس کے سوچے نہیں ہوگا ہمارے حساب سے یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ ایسے نحت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں مزاقہات آلاتی جنگ میں بھی ہوتے ہیں جنگ کے دوران بھی جو پارٹی کمزور ہوتی ہے ہاتھ اٹھاتا ہے سپیل جھنڈہ کڑا کرتا ہے ویپان رکھتا ہے اور نیگوسیشن شروع ہوتی ہے بات ہوتی ہے حکومت کو اپنے ریٹ بھی قائم کرنی ہے اگر ایک طرح سے ہو رہی ہے نقصانات جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں جنگ میں تالبان کا بھی نقصان ہے میں نام لے رہا ہوں اور جنگ میں پاکستان کا بھی نقصان جنگ کسی کے فائدے میں نہیں مذاقرات ہی حل ہے لیکن آیا ایک گورنمنٹ کے ریٹ کو توڑتے ہوئے ایک طرف سے کلنگ بھی جاری اب جو مذاقرات ہو رہے تھے اور ایپسی والوں کو آج کے طارق میں بتانا کیا ضروری تھا کئی ایسی چیزیں ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو دل میں رکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں ملک کے وفات میں اس میں ملک کے مفات یہ ساری پارٹیوں نے مل کر کے مذاقرات جو ڈیمان تھا موجود حکومت دیکھو پی ٹی آئی ہم مانے نہ مانے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے ہم مانے نہ مانے نواصلی کی حکومت ہے عوام نے ان کو اختیار کہ لوگوں کو تو بہت جلی ہے لیکن پھر بھی میں بتا رہا ان کو ٹیم بھی دینا چاہیے تاکہ ان کو سیشن کرے مذاقرات کرے عوام نے خان صاحب نے یہ ایک بات کری تھی کہ میرے بچے کا علاج ہو جائے وہ چاہے حکیم کی دوائی ہے اسے ہو چاہے وہ انگریز کی دوائی سے ہو یہ کیونکہ قرمانی یہ ہے کہ سارے آٹھ سو لوگ شہید ہیں جس میں میاں اپتہار کا ایک لوگتا ہے بیٹا بشیر بلور شہید ہوا سار سے ستر میرے کھراجی میں لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں ہم سارے شہداؤں کو ماف کرنے کو تیارے اس ملک کے خاطر آپ کیسے ماف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں شاہی صاحب جن کے مرے ان سے تو پوچھ لے جنگے شہید ہوئے یہ بھی کہ لوگ کے لئے اپنے پارڈی کی جو ہمارے لوگ شہید ہوئے بشیر بلور کا خود بیٹا بولے گا اس کا باری بولے گا میں اکتہار نے خود ہی یہ بات کہی ہے میں بھی نہیں کہتا ہوں نہیں انہوں نے تو کہی تھی لیکن میں یہ کہتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی این پی یہی قرمانی دے سکتی ہے نا کیونکہ ہم نے تو تشدب یقین ہی نہیں ہے ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے مذاکرات بھی چلتے رہیں گے دہشہ کردی کی کروائیں بھی چلتی رہیں گے ہم ماف کرنے کا اختیار بھی رکھ دیتے ہیں ان تمام خون کو جو ہمارا بہا دیا گیا ہمارے بچوں کا بہا دیا گیا یہ کیا ہم نے گھٹنے ٹیک دی ہیں لیکن آدیہ ہم دو باتیں کریں گے جیسے ہمارے دوست نے یہ بات کہی کہ ساری آرگومنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرو ٹاکس ہیں وہ ایک غلط پرمائز پر بیس کرتے ہیں وہ اس بات پر بیس کر رہے ہیں وہ جس طرح ساری گفتگو ان کی ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہمیں ٹی ٹی پی سے کرنے پڑیں گے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک انڈپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور یہی پر سب جو تھرٹ انالیسز ہی غلط ہو گیا ڈائگنوسیس ہی تشخیص ہی غلط ہو گئی تو اس کے بعد سارا رسپونس ایک کے بعد ایک غلط ہوتا چلا جا رہا ٹی ٹی پی انڈپینڈنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے سی آئی اے اور راہ کی پروکسی آرگنائزیشن ہے وہ بھیجی اس کے پیچھے اس کے سپانسرز ہیں اس کے پیچھے اس کے بیکرز ہیں فوراں سیکرٹ سرویسز ہیں ٹی ٹی آئی اس سے اگری کرتی ہے نہیں کرتی اس آپ کو مانتی ہے اگر جہاں بھی انسر جنسی ہوگی وہاں پہ لوکل سپورٹ کے بغیر انسر جنس آپ کام نہیں کر سکتے ایک بار دوسرا جب تک ان کو کیش انفلو نہیں ہوتا بغیر کیش کے آپ یہ پانی بھی نہیں پی سکتے کیش انفلو ہوتا ہے جہاں بھی بھی انسر جنسی ہوتی ہے آپ سری لنکا کو دیکھ لیں آپ تامل ٹائگرس کا جو مصدر تھا آپ برپاسٹوانوں کو دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیش ہوگیا لوکل سپورٹ ہوگی ان کی کوئی ایڈیالوجی ہوتی غلط یا صحیح اب چوتھی چیز اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو لیکن بنیادی اور آج بھی میں آپ کی اقین گلاتوں کی پشنری اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں چاہے جس طرح بھی لڑ رہے ہیں کہ سلف انڈیجنس ہے اب یہ جو ہمارے خلاف جو ہو رہا ہے سٹیٹ کے خلاف جو ہو رہا ہے چاہی سلف انڈیجنس ہے یا فورن فنڈڈ ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جانا پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دائیالوج پہ انفیسز کر رہے ہیں زید آمد صاحب بڑے میری لئے رسپیکٹیبل ہیں اور ڈیفنس آنلسٹ ہیں لیکن انہوں نے یہ باقی کہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز پڑھتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز میں اویرنس ہوتی ہے وہ عوام کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں ہاں اس میں بھٹو صاحب عوام میں جائیں گے تو ذہنوں کو پڑھیں گے نہیں پڑھتے ہوں کہ زیادہ لیکن یہ عوام میں رہتے ہیں انہوں نے قربانیہ دی ہیں یہ صرف میں ڈاڑھیں ہیں اس لئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس لئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لیٹ می کمپلیٹ نہیں جا پاتے نا آپ نے سیکیورٹی الگار کے پر نکل نہیں سکتے ہیں مائی پوائنٹ ہے کہ پولٹیکل لیڈرز کی ان کی جو کلیکٹیو ویل ہے جو کلیکٹیو فرٹ پرسس ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو اس مصیبت سے کہ کوئی نکالے گا پولٹیکل لیڈرز پاکستان کو بنا ایک سیاستدان نے اور ایک ایڈوکیٹ نے جو میری رہا ہے جو آپ کے کسٹن ہے پولٹیکل لیڈرز ایک پیچ پہ ہوں گے تو پاکستان مشکلوں سے نکلے گا آپ کے کسٹن کی طرف ہاتھوں کہ اس کا حل کیا ہوگا دیکھیں ڈائیلوگ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سلف انڈجنس ہے جو وہاں سے اٹھے ہیں آپ کے خلاف جو کہ آپ سے ناراض ہیں وہ لوگ جو کہ پچیس تیس سال تا وہ ناراض نہیں ہیں آپ کے دشمن ہیں سن لیں نا سوال آپ نے کیا آپ سن لیں یا پھر آپ خود ہی بات کرنے دیکھیں وہ لوگ جو پچیس تیس سال تا آپ نے ان کو پالا آپ نے ان سے جہاد کروایا ہے آپ نے روس کو مروایا ہے یہ زیادہ ہے جب آپ نے کہا کہ یہ تیرسٹ ہیں تو آپ کے خلاف اٹھ کرے ہوئے تو جو ہماری بات ہوئی کہ آپ ڈائلوگ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سال پر ڈائلوگنس ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر آپ کے پاس ساکس کھا جائیں گے جو بار سے فونڈن ہے جن کا کیشنس ہوئے اور اس میں پہلن ترین بات یہ بھی ہے جو ایڈالوجیکل ہیں ان کو ایران سے بھی بات کریں سعودی ریب سے بھی بات کریں اور جو میں واپس آؤں گے تو دو چیزیں میرے پاس ہوں گی ایک تو یہی بات ہمیشہ سے کی جاتی ہے کہ جی آج جن سے ہم جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں آج جن کے خلافہ آپریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں جن کا قلق ہم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے ہی بنایا ان کو ہم نے ہی پالا آج ان کو ہم ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری بات زہیم خادی صاحب سے مجھے اس حوالے سے بھی جاننی ہے کیونکہ جب مولوی عبدالعزیز سے یہ بات ہوئی اور ان کا ہم نے اسی حوالے سے اجراویو کیا انہوں نے کافی حد تک طالبان کو رپریزن بھی کیا انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی بچے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو رائے راست پر لے آئے اور طالبان ریجمنٹ ہماری پاک آرمی میں ایک بنا لی جائے تو یہ ہمارے بڑے کام آئیں گے مختصصہ بریک واپس آتا ہے ہم آئے ساتھ رہیں گے موسیقی مولوی عبدالعزیز صاحب سے جو کہ خطیب ہیں لال ملچک کی ان سے ٹھو انٹرویو آ تو انہوں نے بڑا اچھا ایک مشفرہ دیا انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہماری بچے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو رائے راست پر لیا ہے اور انہوں نے کہا بہترین مشفرہ یہ تھا کہ ایک طالبان ریجمنٹ بنا لی جائے پاک فوج میں تو یہ ہمارے بڑے ہی کام آئیں گے کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے اب زہین خادی صاحب اس پر نہیں میں تو اسٹیٹمنٹ پر بلکل کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اور کوئی اکثر مسترد کرتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی آئین اور قانون کو نہیں مان رہے ہیں میں یہ صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ دیکھیں جو باتچیت کی بات یا مذاکرات کی بات کی گئی کوئی بھی کسی کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے معورہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بلا کلاؤٹ پاکستان میں یہ کہہ رہا تھا کہ گفتگو ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کلاؤٹ کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے اور ایک ایسا عمل جو آج تک ایکسپلور نہیں ہوا اس کو ایکسپلور کر لیا جائے اور بات چیت کا وہ موقع جو جس پہ بہت ڈسکشن ہو چکی اب اس کو ایک دفعہ یوٹلائز کر لیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی یہ پولیسی ہوگی کہ چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہے اور ہم ڈائلوگ کی طرح بھاگتے رہے یہ پوسیبل نہیں ہے عرض صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا تھا ایک ونٹ ٹائم پروسس ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ میں جو یقیناً اتنا لمبا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ اس پر ڈپینڈ کیا جائے اس کو کرنا تھا کیونکہ یہ this is not an event this is a process کیونکہ لوگ اس بارے میں بہت گفتگو کر رہے تھے اور لوگوں نے مرے arguments دیئے اور تمام religious political parties بھی عمران خان صاحب کی پارٹی بھی اور ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ آج تک ڈائلوگ کا عمل ایکسپلور نہیں ہوا اگر اس کو properly ایکسپلور کر لیا جائے تو یہ حجت تمام ہو جائے گی اور پھر یہ argument دم توڑ جائے گی eventually in a due course particular point of time کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر وہی بات کہ پوری قوم یقصو ہو کر اس بات پر متفق ہو گے کسی بھی فوج کی کامیابی کا مظر جو ہے قوم یقصو ہو گی اگر اس کے قامی لیڈر اس کو یقصو کرنا چاہیں گے نا شاہی صحیح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلوگ پر پروسس پر ایکسپلور نہیں کیا گیا میں نے تو بہت سارے پیس ایگریمنٹ بھی دیکھے تھے نیک محمد سے لے کر مالوی فضلانی صوفی محمد تک تو وہ کیا ہو رہا تھا میں نے تو آج ایک اخبار میں یہ بھی پڑھا ہوئے کہ سات سو پچاس معاہدے ہوئے پورا دنیا میں پچسی ملکوں میں اور اس میں زیادہ تر اور ناکام ہوئے مذاکرات والے لیکن ہم یہ نہیں کہتے اس کی وجہ ہے کہ ہم اس وقت ہارے ہوئے عوام نے ام کو رزے ریجرٹ کیا اوٹ نہیں دیا جن کو ووٹ دیا جو جیتے ہوئے پارٹی ہیں چاہے وہ مسلمین نون کیے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے عوام نے اس امن کے لئے ان کو اٹھ کے بھی یہ امن لاکہ دے گیا ہماری حکومت میں امن امن نہیں دے سکا تھا تو ان کو دی اب ان کے اوپر جو پارٹی ہیں بچی 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 بچ پارٹی جیسا ہم تھے تو ہم نے پھر مذاکرات کے ان کو اختیار دی اب ان کی مند دی ہے کہ مذاکرات کرے ہم نے اگر چکا رکا نہیں ہے کر تو رہے لیکن حل کیا نکل رہا ہے ہمارے جوان اشادتیں ہو رہی ہیں اور فخر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے مارا ہے میرا بانی کہا کہ پھر یہ جواب آپ ان سے پوچھیں ہمارے طرح سے ہم اس کو ٹیم بھی دینا چاہتے مذاکرات پر ہم اس کے ذات اگری ہے ہم بھی سے ہم ان کو مذاکرات آلے بسم اللہ سو بسم اللہ آپ کرو سردانی صاحب کیا اس بات پر کہیں گے کہ جو ان کی بات تھی کہ جی ہم نے ہی ان لوگوں کو پالا ہے ہم نے ہی ان لوگوں کو پروان چڑھایا ہے یہ ہمارے ہی لوگ تھے ہم نے ہی ان کو استعمال کیا آج ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو کرش کر لیں دیکھیں یہی تو ہم عرض کر رہا ہے کہ بدنصیبی ہے اس پوم کی کہ ان کا ہر threat analysis غلط ہے ہر diagnosis ہر تشخیص غلط ہے کس کا تمام ہمارے جو آج کل کی political leadership ہے کہ جو اس وقت خاص طور پر pro talk اور یہ بات جو آپ نے کوٹ کی دیکھیں یہ افغانستان کے جہاد میں میں خود شامل تھا جس وقت 99% پی ٹی آئی کی بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب عمران کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت میں افغانستان میں سوویٹ یونین سے لڑ رہا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد نہیں پیدا کی ہم نے ملہ عمر بنایا تھا ہم نے گلبدی نکمتیار اور جلالدی نقانی بنایا تھے ہم نے سکس پارٹی الائنس بنایا تھا جس نے اس وقت بھی اور آج بھی کبھی پاکستان کے خلاف گولی بھی نہیں چلائی یہ بالکل جھوٹا ڈس انفرمیشن ہے اسی طریقے سے جس طرح یہ کہتے تھے کہ ڈرون رک گئے تو ملک میں دہشتگردی رک جائے گی ڈرون رکے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا ہے دہشتگردی دس کنہ بڑھ گئی آپ کہتے ہیں کہ ملہ عمر سے کوئی تعلق نہیں مجھے مکمل کرنے دیئے ٹی ٹی پی دوہزار چار میں بنی ہے اور ملہ فضلاللہ اور ان سب لوگوں نے زندگی میں کبھی افغانستان میں جہاد نہیں کیا نہ کبھی ہماری یہ بچے تھے نہ ہمارے ٹریننگ کیمپس میں دوسرا انہوں نے جب بات کی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک آرگنیزیشن فورن سپانسرڈ ہے یا لوکل انڈیجنیس ڈیولپ ہوئی ہے ملہ فضلاللہ جو کہ کمانڈر ان چیف ہے ٹی ٹی پی کا افغانستان میں بیٹھا ہے اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ فورن سیکرٹ سروس فنڈڈ آرگنائزیشن ہے ملہ لطیف اللہ امریکن فورسز نے افغانستان میں پکڑا گرفتار کیا گیا کہ جو جا رہا تھا افغان سیکرٹ سروس سے ملاقات کرنے روح سے ملنے کے لیے جب پیس ڈیل کرنے کی کوشش کی نیک محمد سے لے کر فضلاللہ تک جتنے لوگ بیٹ میں پیس ڈیل کرنے والے کمانڈرز تھے ان کو سیائیہ نے قتل کیا کہ تم نے پیس ڈیل کیوں کی پاکستان کے ساتھ مولوی نیک محمد سے شروع کیجئے حکیم علیہ محسود پہ آئیے فضلاللہ کے ساتھ پیس ڈیل ہو چکی ہے ہماری جرداری ایسے شخص نے شریعت آرڈنس نافذ کیا سوات میں فضلاللہ کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کے بعد اس کے بعد اس نے ہمارے فوجیوں کے گلے کارے فضلاللہ سے ڈیلیٹلی تو نہیں ہوئی تھی صوفی محمد سے ہوئی تھی نہیں فضلاللہ اس وقت وہ اس پاٹ تھے اس کا دمات تھا یہ سب کچھ ہے دمات تھے لیکن انہوں نے پھر انہی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تحریکے طالبان سوات اور تحریکے نفاذ شریعتی محمد almost integrated تھے دونوں کے ایک ہی گروپ تھے کوئی الگ الگ نہیں تھے تو اس کے چھلیے کر چکے اس کے ساتھ موئی دیا اور پھر دوسری بات کہ آرمی آپریشن اگر کامیاب نہ ہو والی آرگومنٹ ہے کہ this is so rubbish جہاں جہاں آرمی نے آپریشن کیا ہے 100% سکسس رہے ہیں مشرقی پاکستان کے ایکزامپل نہیں نہیں آپ counter insurgents کی آپریشن کی بات کیجئے یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں سوات کا آپ نے کلیر کر آیا ہے کہ نہیں ساؤت وزیرستان میں جہاں پہ 1947 سے پاک آرمی داخل نہیں سوات آپریشن کو انہوں نے آگے نہیں بڑھانا تھا دیکھیں پچیس لاکھ ریفیجیز نکلے تھے سوات سے باہر ان کو ریہیبیلیٹیٹ بھی کرنا تھا اس لیے روکا گیا کیونکہ آپ پھیلا نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ کہ ہر جگہ سے ریفیجیز آتے گئے پھر آپ ان کو سنبھالیں گے کیسے اس لیے پہلے سوات کو ریہیبیلیٹیٹ کرو ایک ایک کر کے ایریاس کلیر کرتے جائیں گے اور صرف نورت وزیرستان کے پاکٹ رہ گئی پھر انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں آپریشن کرنا چاہتے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں بردہ پوائنٹ ایس کہ حملے تو کامرہ پہ ہو رہے ہیں حملے تو جی ایش کیو پہ پاس ہو رہے ہیں حملے تو پشاور میں ہو رہے ہیں حملے تو قصہ خانی میں ہو رہے ہیں حملے تو مہران بیس میں ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب دہشتگرد نورت وزیرستان میں بیٹھا ہے اور پورا پاکستان مر رہا ہے تو پھر نورت وزیرستان کے مسلمانوں کو خود ہی وولنٹیئر کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ملکل اور کر رہے ہیں کیونکہ ساری آرمی میں اور ایسٹی میں لوگ لڑ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ان کو لوکل سپورٹ حاصل نہیں ہے ان ملٹنس کو لوکل سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ تی ٹی پی دہشت دیکھیں بات یہ انہوں نے آٹھ سو سے زائد خوانین وہاں قتل کی ہیں جو ٹرائبل کلچر تھا خان ہوا کرتے تھے جو بڑے ہوتے تھے یہ اس کو زبا کر دیتے ہیں جا کے یہ اتنے بروٹلی وائلنٹ ہے سوسائیڈ بامرز ہے کہ جو ہمارا لوکل پشتون تریڈیشن اور کلچر ہے وہ ڈسٹرائی ہو کے رہ گیا اس دہشتگر تنظیم کے مقابلے پہ کیونکہ لوکل پتھان کبھی بھی افغان جہاد میں ایک سوسائیڈ بامنگ نہیں ہوئی نہ پاکستان میں نہ افغانستان میں یہ تریڈیشن نہیں تھا یہ تریڈیشن اربوں نے انٹریڈیوز کرایا ہے اسامہ بن لادن ٹائپ نے یا ایمار زواہری جیسے لوگوں نے اور یہ آئیڈیولوجی تقسیری آئیڈیولوجی خوارج کی آئیڈیولوجی یہ باہر سے لائی گئی ہے اور اس میں اتنی ہوتنس آئیڈیولوجی ہے یہ کہ ہمارا لوکل ٹرائبل کلچر آٹھ سو سے زائد خوانین قتل ہوئے ہیں کوئی بڑا ہے ہی نہیں مشہر جیسے کہتے بڑا جسے کہتے بچے ہی کوئی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پورا ٹرائبل ایریا ہسٹریج ہو گیا میں ذرا آپ سے ضرور بات کلنی سوال بھی دے دیتی ہوں کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ قوم کو بتانا چاہیے جو جنرل کیانی صاحب کے کلیریفیکشن آئے انہوں نے اس بات کر ڈینایل جو آیا ہے اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ کیا وہ ڈینایل وہ غلط ہے کون غلط ہے دیکھیں اس پہ تو بہتر رائے عمران خان خود دے سکتے ہیں کہ اگر میں ان کی جگہ ہر بات کے جواب دینا شروع کروں تو مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا دیکھیں دو باتیں جو میرے محترم بڑے بھائی نے کی ہیں وہ بلکل ایک انہوں نے بلکل ایکسپٹ کیا کہ ملہ عمر صاحب جو ہیں وہ ہماری پیدا کرنے ہیں مطلب ہم نے انہوں نے کہا انہوں نے بنایا لیکن مجھے ایک بات سے پوچھ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملہ عمر اور مولی فضل اللہ کا آپ اس پر کوئی تعلق نہیں ہے ملہ عمر تحلیل کے طالبان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ملہ عمر کو آپ امیر المومنین بنا دیتے ہیں اور مولی فضل اللہ کو تحلیل کے طالبان آپ ٹی ٹی کی بات مانیں گے بیا کمپلسیب لائرز یہ ہر بات جھوٹی ہے مکاری فریپ دھوکے پر مبنی ہے دو یو دو یو وانٹ ٹو ٹو ٹی ٹی پی ہم جسٹ آسکنگی جی تو اس پر ایک بات تو یہ تھی کہ جب یہ ہم خود ایکسٹ کرتے ہیں کہ ملہ عمر صاحب جوہاں ہیں وہ ہماری پیدا کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو میڈیا میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو فیکٹر ہے انسرجنٹس کا وہ ملہ عمر صاحب کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ملہ عمر صاحب اگر وہ اس کو ملہ عمر صاحب کا اپنا امیر المومنین مانتے ہیں اور ہماری پیدا کر دیں تو پھر تو کام آسان ہونا چاہیے لیکن اس میں دیکھیں خود ہی نے کہا کہ تکفیری الیمنٹ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ آپ کو ایران سے اور سعودی عربیہ سے بات کرنی پڑے گی دیکھیں اس میں ایڈیولوجیکل میں نے اب شروع میں کہا کہ کیش ہے اس میں سپورٹ ہے اور ایڈیولوجی اب ایڈیولوجی کو آپ بندوق سے نہیں مار سکتے وہ لوگ جو ایڈیولوجیکل آپ سے لگویں کسی وجہ سے دیکھیں بنیاد تیس جنگی جتنا میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ آپ کے خلاف کچھ لوگ اس لئے کھڑے ہوئے جو بات ہوتی تھی اب کتنی اس میں صداقت ہے وہ اللہ کو علم ہے جو بات ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی سٹیٹ کے خلاف اس لئے لگنا شروع ہوئے کہ پاکستانی سٹیٹ پر یہ الزام تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری وجہ سے مطلب کافر کا ساتھ دے کہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں یہ ہمارے خلافی آرگیمنٹ ہوتی تھی لیکن ابھی تک جب سے فیرز جون سے ہماری سنٹر میں جو گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی آئی ہے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام آج تک نہیں ہوا کہ وہ کم از کم یہ تو کٹیگوری کے لیے کہہ دیں کہ جس بات پہ ہم مشرف صاحب لاکھ برا سی لیکن وہ بندہ بات جو کرتا تھا اس پہ سٹینٹ تو لیتا تھا ہم برہ ان کو کنڈیم ہم نے کیا کہ مشرف نے یہ کیا مشرف نے امریکہ کی پالیسی اس پہ دو ہزار آٹھ میں پیپل پارٹی کو ایک پڑھا پیپل پارٹی نے مشرف کی پالیسی کو ایورس نہیں کیا نہ میاں صاحب نے اگر ایک بات کہہ دیتے میاں نواز شریف صاحب کہ تو وہ جب کے خلاف بڑا آرگیمنٹ ہوتا تھا تو یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ یہ نہیں کہا کہ جی اب ہم اقتحادی نہیں رہے امریکہ کی ہے تو پھر یہ حملے ہو رہے ہیں یہ بہت بلا فیکٹر ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایڈیولوجی کے لیے آپ سے فائٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کے ایڈیولوجی اگر غلط ہے تو اس کو آپ صحیح ایڈیولوجی سے کاؤنٹر کریں کہ وہ ٹیبل پہ ہوگا یہ جب کریں گے تو وہ لوگ صرف بندوق والے جو فوراں فنڈڈ ہیں ان سے پھر آپ کو لڑنا بھی پڑے گا لیکن ایک نیک ٹائم پہ آپ کو ان سے جو ہے تو بات کرنے پڑی گی جب تک آپ یہ بات نہیں کریں گے ان کو ایڈیولوجی کو ہم ان سے بات کر رہے ہیں پیف سی کی جوان شہید کر رہے ہیں اس میں امران خان کی نہیں بلکہ مولانا فضل عمان صاحب کی بات کروں گا میں خالی میں شاہی سید صاحب آپ شاید اس وقت لوگی میں بیٹھے ہوں گے جب یہ بات ہو رہی تھی سارے لوگ ایکسپیکٹ کرے تھے ایک محول بن گیا تھا آپ کو یاد ہوگا دو تین ہفتے پہلے آپریشن کی طرف محول بن گیا تھا میں جب اسمجی میں بیٹھا تھا میاں نواز شریف صاحب کو سن رہے تھے لگی رہے تھا کہ وہ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن اچانک ان نے پلٹا کھایا اور اسی میڈے پر بیٹھ کے انہی کے ممبرز کہتے تھے کہ آپریشن 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 میاں نواز شریف صاحب نے جب پیس کی بات کی سب کہنے لے گی پیس ٹاکس پیس ٹاکس پیس ٹاکس اب دوبارہ آپریشن کی طرف لیکن اس اس جلاس کے دوران جب میاں نواز شریف صاحب نے وہ بات کی کہ ہم پیس کی طرف جانے ہیں مجھ آج بھی سر سننے میں کوئی میں کوئی الیگیشنز نہیں لگا رہا میں دیکھیں معاملات کو ایک طرف جانے ہی کوش کریں مولانا فضل جمان صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی جو مجھ آج رہ رہے کہ آدھا رہی ہے انہیں کہا کہ کیا آدھا رہی ہے انہیں کہا کہ بواقعی پیس کی طرف اسی طرح مفہوم یہی تھا پیس کی طرف جا رہے ہیں یا آپریشن کیلئے مال پیدا کریں اسی طرح ان کے مفہوم تھا تو پویسٹن یہ کہ یہ جو پیس ٹاکس ہوئی ہیں یہ کتنی سیریس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ابھی آپ کو اسی سنجید کی پہ سب سے اپنی چیز جو اس میں تھی میڈم ہوئی تھی کہ آپ کو سب سے پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ سیز فائر تھا کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر آپ کو کرنا چاہیے تھا اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا کہ آپ سے بہت سایٹ سے بہت سایٹ سے آپ سے بات تب ہوگی جب سیز فائر سیز فائر کی بجائے ہم نے جی دو تین آفتے کس بات میں رکھا دیئے کامیٹی میں کون ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے وہاں سے سیز فائر کا نامت ہوا امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ان پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بہت سیز فائر دیکھیں جس بیٹ براپ میں یہ بات سیٹ ہو رہی ہے کیا کسی طرح ہے سنجید کی کا جرگہ کرتے ہیں بندگ نیچے رکھتے ہیں جی رہیم قادی صاحب نادیا اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں تاریخ کو مست نہ کریں میرا خیال میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسیمبلی میں میاں نواشیر میں یوٹن لیا میرا خیال میں یہ پرویز خٹک صاحب سے پوچھ لیں جنہوں نے جا کے ایک نام دیا تھا کمیٹی کے لیے اور ان کی آدمی کو نومنیٹ کیا گیا تھا کمیٹی میں جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ پرویز خٹک صاحب نے بھائی آپ کا نام دیا تھا پاس دن پہلے ملاقات میں تو وہ یوٹن نہیں تھا میرے بھائی اگر یوٹن ہوتا تو پرویز خٹک سے کوئی نام نہ لیتا کمیٹی کے لیے آپ عجیب بات کر رہے ہیں اور آپ کا میمبر بیچ میں موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو نہیں بتا رہے جن کو آپ نے نومنیٹ کیا ہوا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاکس صحیح راستے پر نہیں جا رہی تو آپ ان سے کہے ایک بیان دے دیں وہ تو نہیں بول رہا ہے بلکل مطبعہ یہ بلکل وہ پالیسی ہے کہ کھیلنا بھی نہیں اور کھیلنا بھی نہیں دینا آپ نے کہا کہ میں آن بورڈ نہیں لیا گیا آپ کا آدمی کے نومنیٹشن پرالیس خٹک صاحب دے کے گئے بھڑی مطبع بہتو I'm sorry I was not expecting this from you but you're a very honorable gentleman my humble submission is کہ اس طرح نہ کریں جو آپ نے کیا ہے وہ مانے اگر آپ کے کسی haritude کو شکست ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح play down نہ کریں کہ دوسروں پر ڈال دیں تمام لوگوں کا یہ option تھا کہ dialogue کیا جائے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ dialogue جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ لا محدود وقت تک نہیں ہے وہ صرف ان لوگوں کو اور satisfy کرنے کے لئے اس سوچ کو satisfy کرنے کے لئے ساتسپائی کرنے کے لئے تھا یا مسئلہ حل کرنے کے لئے تھا that is the important question آپ پیس طاق کی طرف آپ پیچھے ہیں آپ پیچھے ہیں آپ پرشن کے لئے لیکن ان کی بات سائے نا جب شاہ ومنج آپ تھی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے کہ وہوں نے ان کی پیچھے کا ذکر کیونکہ سیسفار نہیں ہو رہا آج وہ بیٹھے تھے میڈیا پر آج بات ہو رہی تھی آج بات ہو رہی تھی اور کافی وہ جس طرح ڈیریکٹر تھے وہ تو جو واقعہ ہو اس کے بعد میرے دیکھتے تھے میرے دیکھتے ہیں زہیم قادی صاحب سمجھ نہیں پائے میان نواز شریف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا میان نواز شریف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کرنا چاہیی تھا میری بات یہ ہے کہ مولانا فضل امان نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو اب پیس ٹاکس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم جنرلی پیس ٹاکس کر رہے ہیں یا ہم آپریشن کے لئے بنا رہے ہیں لوگوں کی رائے اممہ کو ہموار کر رہے تھے کیا واقعی ایسے تھا کیونکہ کافی حد تک تو لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوڑا گیا پھر جس طرح سے میڈیا نے اس پہ بحث شروع کی تو ہم ایک رائے اممہ کو ہموار کر رہے ہیں آپریشن کے لئے وہ ایک کنسن تھے مولانا فضل الرحمن کے میں آپ کو محسوس سرم زیادہ ٹیم نہیں رہوں زیادہ ٹیمیں ان لوگوں کو دے دو ان کو ضرورت ہے وقت کی مجھے صرف ایک بات بتانے کی جس طرح سے اور خاص کر پہلے میں معافی مانتا ہوں زیادہ حامل صاحب سے جس طرح سے اس نے جو جو اس کی سپیچ ہے جو روانی سے جو اس چلے سپوک میں نے تو میں تو اس کے نزدیک میں نہیں جا سکتا اتنی جذبات میں نہیں بہتا ماشاء اللہ مگر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جو باتیں اس نے بھی کی کہ مولا عمر ہمارا ہے سعودی پلان آیا اس بگچی چند تاجر جب ادھر آکا ہے کہ یہ اگر ہماری پالیسی کا حصہ تھا تو ہمارے قائد نے اصلا یاوری نے لاستہ بھی ایک انٹریو دیا تھا اس میں ایک بات کی تھی میں صرف وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ٹائمنگ کو دوں گا جب تک سلطنہ دے پاکستان اور جب تک سلطنہ دے افغانستان دونوں مل بیٹھ کر کے اس چیز کو ختم نہ کرے اگر ہم سوچیں گے کہ افغانستان بھی کام جاری ہوگا اگر ہم سوچیں گے انڈیا میں بھی چلتا رہے گا اور پاکستان میں عام منائے گا تو ناممکہ نہیں ہماری سوچیں اللہ کرے ان کو بچ جو طریقے پچھلے پینتی سالوں سے عزمار رہے چالی سال سے عزمار رہے کبھی یہ بولتا کہ ہمارے پاکستان کو کالون نہیں بن رہے کوئی ملتا افغانستان کو کالون نہیں بنا لے کل کے امریکہ اس کو طالبان بنانے والا امریکہ ہے نانٹین سیونٹینین میں جب اس وقت طالبان شروع ہوا تھا تو امریکہ کے ایڈویزر کمیٹی کے ممبر بریزنس کی آیا تھا اسی نے سپیچ کیا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہمارا کئی ہاتھ نہیں تھا میں وہی تو بلتا ہوں جنرل پزل ساتھ کڑا ہوا تھا میں نام بتا رہا ہوں اور اس بلتنس کی نے کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں امریکہ آپ کے ساتھ ہیں افغانستان آپ جی کالون نہیں ہے جو لڑو اور آمین لڑے ہیں ریشیہ کو تباہ و برباد کیا تو وہ امریکہ تھا امریکہ دازر پیسے دے رہا تھا اس وقت امریکہ جائز تھا وہی جنرل امریکہ سے نکاہ بھی جائز تھا کچھ لوگوں کی فتوے تھے آج وہی امریکہ کے گالی ہے ہم بولتا ہے کہ خدا امریکہ کا دس مطابق بیڑا کر کریں میرے بچے کو نہ مارے ہماری جان چھوڑے اگر آپ نے اس برگ چیچن تاجک سب لا کر کے ہماری زمین پر رکھے ہوئے میں پھر کہتا ہوں معذرت کر کے ہمارے پختونوں کا خون بہرہ ہے میرے جو تذلیل ہو رہی ہے میرے قوم کا پنجاب میں میں آپ کے تواصل سے پورا پاکستان سے امریک سلام کے خدا کے واسے یہ قوم ہم برے نہیں تھے ہمیں برے بنایا گیا اب جو ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی جو بیزتی ہیں پنجاب میں لاہور میں پیسل آباد میں کراچی میں ہر جگہ ہو رہا ہے کہ جنب بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو سو پٹانوں کو اٹھا کر رہا ہو ان سے تشناتات چکھو اس کو نکاتا میں چکھو ہم تو عذیت میں ہیں سارے ارسو شہداد دینے کے بعد ہماری ماں و بہنوں کی عذیت میں احفاظ نہیں ہے لیکن آن کو لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں کیسے پکتوں ناصیت میں ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان کی کہانے بھی شروع ہے اب لاہور میں جا کے ایک واقع کے بعد تیس سو لوگوں گوگرس ہوتا کے لگے جاتے ہیں کراچی میں جو عرات ہے یہ ایم کبر ہو رہی ہے کہ جی ہمارے کارچی میں مر آم رہا ہے دیکھیں دس is the unfortunate part کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ قومیت لسانیت افرقہ واریت کیا کریں کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے لیے سٹانڈ نہیں لیتا ساری پارٹیاں لسانی سیاست نہیں کرتی اور آپ یہ لگیشن پولیٹیکل پارٹیز پہ نہ لگائیں کہ صرف آپ بھی مہتبہ وطن ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز میں شاید خدا نخواستہ اگر دار باتے ہیں آپ نے ابھی سن لی گفت کو ساری پورا پاکستان ساری پارٹیز میں انشاءاللہ پورا پاکستان پورا پاکستان پورا پاکستان باری ناس مچورٹی کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکورس ٹھیک نہیں ہے جو بار بار پولیٹیکل لیڈرشپ کو انٹرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پر پاکستان پر پاکستان پر پیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی اگر پاکستان ٹوٹا تھا اگر یہاں پہ پاکستان سے لیڈہ ہوا تھا تو یہاں پہ کوئی عمران خان یا نواز شریف یا کسی ان کی حکومت نہیں تھی پیشاور سیٹی سے لوگ شبت ہو رہا ہے پیشاور سیٹی سے پیشاور سے آج پیشاور سیٹی سے لوگ شبت ہو رہا ہے کہاں ہی جائیں گے ادھر اسلامہ میں ان کو کیا ہی زر ملے گی اپنا گھر سنونا بلا مشکل کام ہے میں تو صرف انپرمیشن لے گئے خدا اللہ سب کے امارے سے تضلیل نہ کرو اور آج مولوی یوسف صاحب جو ہیں جو ان کے نمائند ہیں ان کو خود ایک پروگرم پر سنا میں نے اس وقت ان کے ساتھ اسم شاہ محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ڈسکورس کی طرف جاریت ہوئی کہہ رہے تھے کہ جو 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 طالبان کی کوئی سیاسی شورہ پتہ ہی کیا ہے وہ کہ سیاسی شورہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہ جو جس فیکشن نے کیا ہے وہ اس شورہ کو پتہ نہیں تھا کل کل یہی سیاسی شورہ اگر پتہ ہی نہیں تو کہتی تھی کہ وہ فیکشن کے طالبان میں ہم سبیں گے جو ہم کہتے تھے کہ اس میں جو لوگ بات کریں گے آپ کے ساتھ وہ ٹیبل پہ آئیں گے جو نہیں کریں گے ان کے ساتھ پھر آپ کو اور طرح سے ڈیل کرنے گا دیکھیں آپ نے ضروری خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر آپریشن کرنا پڑا تو پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب اور آپ لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل عمران خان نے یہ کہا تھا لیکن اس میں ایک بہت بہت لیکن ہے لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے پیس کے لیے جو آپ نے ڈائلوگ پروسس شروع کیا تھا کپنا جنرلی فالو کیا ہے کہ آپ واقعی پیس کے لیے جا رہے ہیں ابھی بھی کوئی شک ہے میں سمجھتے آپ کو آخری کوش کر لینی چاہیے پیس کے لیے دیکھیں دس از دو موز ٹھیک ہے ٹھیک ہے زہم خادی صاحب لاسٹ کومنٹ ٹھیک ہے ان کے باز جانری بہت شکریہ زہم خادی صاحب پروگرم میں جوائن کرنے کا محمد علی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ زائد حمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا خصوصی طور پر بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ اس پروگرم میں کچھ بیزی تھے ہم اس کو مزید پروگرم شاید جو کرنے والے ہیں وہ کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن ہمیں کسی بھی جگہ پہ یہ ایمپریشن نہیں دینا کہ ہم اس اپریشن میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا یا اس میں ہمیں جیتنا بہت مشکل اثر آتا ہے یا امکانہ جو ہیں وہ صرف چالیس فیصد ہے اور اس پہ کیانیز آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی آگیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ شاید عمران قان میری طرح سے بات سن نہیں سکے ہیں دہشتگردی کی کروائیاں اسی طرح سے جاری ہو ساری ہیں اور آج ہم اپنے پروگرم کے شروع میں یہ بات کرنی تھی آخر میں میں یہ بات کروں گی کہ آج ہم نے کراچی میں وقت نیوز کے آفس پہ بھی کریکر حملہ ہوا ہے آج نیوز کے آفس پہ بھی کریکر حملہ ہوا ہے خوش قسمتی اتنی رہی کہ جو وقت نیوز کے آفس میں ہوا وہ پٹ نہیں سکا وہ کریکر لیکن بہرحال یہی کروائیاں ہیں جو جاری ہیں اور یہی وہ دہشتگردی ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ دہشتگردی ہر ایک کو کنٹرول کرنی ہے چاہے وہ آمن سے ہو چاہے وہ آپریشن سے ہو ہمیں آمن چاہیے چاہے وہ مذاکرات سے ہو چاہے وہ آپریشن سے ہو نادی مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ